ویلکم بیک ناظرین ناظرین شیخ شاہد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے سر بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم لوگ بحث تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ہم بحث کو چھوڑ کر اگر ہم حل کی طرف آئیں تو آپ کے نزدیک اب کون سے ایسے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے بے روزگاری کو ختم کیا جا سکے اور آلٹی میٹلی وہ تبدیلی جس کا نعرہ لے کر خان صاحب آئے تھے وہ ملک میں وقوع پذیر ہو اچھا جی اس کو میں پہلے تو کہوں گا کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری عوام کو وہ ستر سالوں کا یہاں کی کرپشن گن بے روزگاری کرپشن کیونکہ سب سے بڑی ماں ہے اس کی وہ لٹریسی ریٹ ہمارا کوئی نہیں ہے ہمیں وہ وہ نہیں نظر آیا ستر سالوں میں کیسی بات ہے اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں ڈائی سالوں میں ہمیں وہ تبدیلی نظر آجے جو ستر سالوں کی خامیوں کو پورا کر دے بات یہ ہے کہ بہتری ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ چینی کا ایک سکینڈل آیا پورے سوشل میڈیا پہ تفانے بتمیزی تھی پورا اپوزیشن لگی ہوئی تھی یہ جب نام آئیں گے تو تب پتا چلے گا ان کو پتا تھا کہ جانگردرین صاحب کا نام ہے نام آ گیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب جب ان پہ کیس بنے گا تب پتا چلے گا کیس بھی بن گیا اب وہ کیس کے اپنی تفتیش بغد رہے ہیں اب وہ سب کی چینج ہوگی آ رہا کہ یہ ویکٹرمائیزیشن ہو رہی ویکٹرمائیزیشن کیسے ہو رہی ہے دیکھیں یہ تبدیلی اسی چیز کا نام ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جا رہا ہے نہ کہ شخصیات کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور انڈسٹری آپ کی ابھی تو ایک حالات کرونا کی وجہ سے کچھ آپ کی اس دفعہ کپا کام ہوئی ہے آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی باہر سے آپ کپا نہیں مگوا سکے ادروائز پچھلے تین چار پانچ ماہ سے ہمیں فیصلہ باد میں سکلڈ لیبر نہیں مل رہی تھی انڈسٹری اپنی ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی پر چل رہی تھی فیصلہ باد میں قوم و بش لاکھوں کی تعداد میں لوہے ٹوٹی ہیں جو لوہے کے باو بھی کی ہیں اور اتنی ہی ہیں ان دو تین سالوں میں ہم نے امپورٹ بھی نہیں مشینری کی تبدیلی آ رہی ہے لیکن دو طرح کی تبدیلی ہوتی چلیں اس پہ میں میری ہمیشہ ہی چاہتا ہوں کہ یہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکھوں ایک ہوتی ہے ایولوشن ایک ہوتی ہے ریولوشن ریولوشن وہ یہ ہے کہ نیچے سے یک تم ایک دوسرے کو مارنا شہرنا یعنی خونی انقلاب انقلاب کسی بھی صورت کسی بھی قوم کے لیے اچھا نہیں ہوتا نہ اس میں آپ کی جان محفوظ ہوتی نہ مال نہ عزت نہ کچھ کوئی بھی کمرے میں ہم پانچ بندے بیٹھیں تو پانچوں کی آپس میں رائے نہیں ملتی تو اقتلاف ہوگا یہ ہے ایولوشن یہ تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کبھی نعوذ بلہ ایسا ہو یہ دوسری تبدیلی ہے ایولوشن وہ چینج جو سلو سلو آتی ہے اور وہ ہمیشہ ٹاپ سے آتی ہے آپ کا دین اسلام بھی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں اور وہ معاشرہ جو شاید آج بھی اتنا بگڑا وہ معاشرہ نہ ہو جس معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا تھا ایک موڈل بنے اس کے بعد تبدیلی اوپر سے چلی صحابہ اکرام پھر نیچے تک آتی گئی اسی طرح مطلب تبدیلی کے لیے ہمیں اوپر سے تبدیلی لانی ہوگی اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ٹوپ لیول پہ سیاست میں کرپشن زیرو پرسنٹ ہے اوکی فرسٹ اینڈ سیکنڈ انشاءاللہ آگے بھی جون جون یہ نیچے آئے گی کرپشن کم ہوگی اور ساتھ ساتھ نئی جیسے ہمارے پولیس میں انتظامیہ میں نئے لڑکے نئے لڑکیاں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں لیکن ٹائم لگے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی اوور دا نائٹ ساب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ رمضان ہے دیکھیں رمضان میں دوسرے جتنے بھی معاشرے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے جو ان کے دینی ایام ہوتے ہیں چیزیں لوگوں کو سہولت دیتے ہیں چیزیں سستی کرتے ہیں بدقسمتی ہے ہمارے فیس پاکستان کے معاشرے کی کہ ہم چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں کہ رمضان آئے گا اور ہم اس کو مہنگے باؤ بیچیں گے تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا اچھا سر آپ نے کہا کہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم جو کہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہو اس کو درست کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن کیا اتنا ٹائم خان صاحب کو مل سکے گا سوال یہ ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ تبدیلی آیا روام بھی چاہتے ہیں دو سال رہ گئے ہیں سوا دو سال ٹھیک ہے کیا ان سوا دو سالوں میں ہو رہا ہے یا پھر کوئی اگلا ٹینیور آپ کو چاہیے خان صاحب کی شاید آپ ان کی فلسفے کو سمجھے نہیں ہیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں بیسیکلی خان صاحب نے نہیں کرنا اداروں نے کرنا ہے دیکھیں آپ کی ڈریکشن ٹھیک ہوگی آپ کے اداریں بہتری کی طرح جانے شروع گئے جب دیکھیں آپ کوکا کولا ہے مکڈانل ہے پیپسی ہے مالک مر خپ گئے ہیں پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں پوری دنیا میں سسٹم چل رہا ہے ان کا سسٹم ہے ادارہ ہے بنا بنا ہے اب یہاں ایک برگر سیل ہوتا ہے ان کو ان کے پیسے پہنچ جاتے ہیں آٹومیٹیکلی اسی طرح آپ کے ادارے جب اپنا انسانوں سے اوپر ہو جائیں گے نا ادارے تو پھر پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے باقی زندگی تو اللہ آپ کرے کل کا نہیں پتا اگلے ہم دس سالوں کا یا پانچ سالوں کا سوچ رہیں بعد یہ کہ ڈیریکشن اب ٹھیک ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جون جون ہمارے دارے مضبوط ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چلیں اللہ کرے بہتری آئے آپ نے ابھی کہا تھا کہ سکلڈ لیبر کی کمی ہو گئی تھی ایسا مطلب کیا ہوا سکلڈ لیبر کی کمی کیسے ہو گئی فیصل آباد جیسے شہر میں سر بات میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہنڈر پرسنٹ بند تھی لومیں لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹ گئی تھی لوکل انڈسٹری جو میری ایپٹ اپنا ہے ویلیو ایڈیشن انڈسٹری یہ بھی سیونٹی پرسنٹ بند تھی ادارے تو ظاہری بات ہے جو لیبر ہے اس نے تو پھر کچھ نہ کچھ اپنا ڈال دلیا کرنا ہی ہے کوئی اپنا بزنس میں چلا گیا کوئی ریڈی لگا لی کوئی مزدوری میں چلا گیا اور جب الحمدلہ یہ دنوں میں انڈسٹری باہر سے ہمیں آرڈرز ملے ایک سپورٹ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں پاکستان آج سے دس بارہ سال چودہ سال پہلے ایک کروڑ دس لاکھ بیل پیدا کرتا تھا کپا کی جو جس پہ انہوں نے وہاں گننے کی انڈسٹری لگا دی اور کپاس کی لینڈ کو خراب کرتے کرتے اس سال ہمارے پاس پینسل لاکھ بیل ہوئی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہماری لوکل اور ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک کروڑ چالیس لاکھ بیل چاہیے تھی کہ اتنی ہمارے پاس آئے اور ہم ایکسپورٹ بھی کریں انڈسٹری تو جب آپ کی وہ جو ٹوٹل انڈسٹری بند ہو گئی تھی وہ ساری چلی ہے تو لیبر کی شارٹیج ہو گئی اور پھر ویلیو لوگوں کو پتا چلی کہ یار اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ہونا رہے تو اس کی کیا ویلیو ہے اور پھر وہ تقریباً سارے لوگ اپنے جوب پہ لگے اچھا ابھی حالیہ طور پہ جو یورپی یونین نے ایک قرارداد پاس کی ہے پاکستان کو جی ایس پی پلس جو سٹیٹس دیا گیا تھا اس میں ٹونٹی سکس پرسنٹ غالباً ریایت ہوتی ہے آپ چونکہ بزنس مین ہیں اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں چیئرمن بھی ہیں ایپ ٹپما جیسی ایک اورگنیزیشن کے تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس بات سے اگر یورپی یونین میں شامل ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کلوز کر دیں یا پھر وہ جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو کس حد تک پاکستان کی ایکانومی اس سے متاثر ہو سکتی ہے دیکھیں ایکانومی تو ظاہری بات متاثر لیکھیں ہمیں دیکھنا ہوگا ہے انہوں نے کیوں یہ سٹیٹس واپس لیا ہے پاکستان سے ابھی لیا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا قراردت پیش کی اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کی بھی کوشش کی لیکن وہ الحمدللہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہمارا ملک ہے ہم ازاد ملک میں اور ایک ایٹمی پاور ہے ہم لوگ وہ نہیں ہم ہونے دیں گے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں دوسرا ہے اس سے فرق تو پڑے گا لیکن آپ کی زیادہ ایکسپورٹ یو ایسے میں ہو رہی ہے اس پہ بھی میں اپنے بزنسمن جتنے بھی ہمارے دوست بھائی احباب ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کا کام ہے ایک دفعہ دو دفعہ آپ کو مواقع دینا اس کے بعد اپنی آپ پوری ایمانداری کے ساتھ ایکسپورٹ کریں یہاں بہت کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم لوگ کہتے کچھ تھے اور آگے کچھ پہنچتا تھا تو آپ ان کی مجبوری بانجیں وہ جتنی مردی پابندیاں لگا دیں جب آپ کا آپ کی چیز آپ کی کاسٹ ان کو سمجھ میں آئے گی وہ کیوں نہیں لیں گے آپ سے تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا ایزا قوم ہم کرپٹ ہیں منحاصل قوم ہم بلکل کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں لگا ہے رمضان میں آپ دیکھ لیں رمضان میں جو ہے رمضان ایک وہ مبارک مہینہ جو خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے اس میں ہم نے یہ کچھ کر دیا تو جب ہم چیز یورپ میں بیجتے ہیں یا گوروں کو دیتے ہیں تو ہم ہمارے سوچتے نہیں کہ ہم کیا کمیٹمنٹ ہے اور کیا دے رہے ہیں تو فرق تو اس سے پڑے گا جی صحیح اچھا تو بالخصوص انہوں نے بات کی ہے یہ جو پاکستان نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے قرارداد قومی اساملی میں پیش کی تھی اس کو منشن کیا گیا وہاں پہ کہ پاکستان اس طرح کی جو ہے چیزیں سوچ رہا ہے تو یورپی یونین صرف ایک فرانس ان کا ملک ہے ممبر اس کو اگر ٹارگٹ کیا پاکستان نے ابھی تو کیا بھی نہیں سوچا ہی تھا تو پوری یورپی یونین نے بھاری اکثریت سے قرارداد ہمارے خلاف منظور کر لی تو ہماری جو ایک اسلامی مالک کی تنظیم تھی جس سے اوائی سی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کے خیال میں کیا اسلامی مالک کو اسی طرح اتحاد کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح اگر ایک فرانس کی طرف یہ سفیر کو ملک بدر کرنا تلخیاں ہوتی رہتی ہیں سفیر ادھر سے بھی نکلتا ہے ادھر سے بھی نکلتا ہے دوبارہ پوائنٹ ہو جاتا ہے وقتی طور پر ایک عوام کے جذبات کو یہ تو ایک ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ایک چیز استعمال ہوتی ہے لیکن یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی تو آپ کے خیال میں کہ اسلامی مالک کا اتحاد ختم ہو چکا ہے بڑی بدقسمتی ہے جی اسلامی مالک میں ہمیں کوئی لیڈر ہی نہیں پروپر مل سکا دیکھیں یہ جب انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی تو دو پوری دنیا میں لیڈر بولے ایک طیب اردگان اور دوسرے عمران خان عمران خان اسمبلی میں بولے یہاں پر ہمیں ایک سوچنا ہوگا خان صاحب نے اوائی سی کے ممبرز کو خط بھی لکھا اور ایک بات بہتا ہے ہم یہاں پر گورنمنٹ سے تھوڑا سا مس مینج ہوا ہے میرے حساب سے جب ایسا ایشی ہوا تھا آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی پھر وزیراعظم صاحب نے ٹی وی پہ بتایا عوام سے خطاب بھی کیا دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر روزگاری کے مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں اگر آپ کے ان کے ساتھ حالات خراب ہو جائے ان کو نہیں فرق پڑنا ان کی آپ چیزوں کا بائیک آٹ پاکستان کیلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں فرق پڑنا اگر ہم اپنے ساتھ اسلامی دنیا ملاتے ہیں سارے مل گئے اور اگر وہ سارے مل جاتے ہیں پاکستان سے بائیک آٹ کرتے ہیں آپ کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر ہیں پاکستان اس ٹائم جو ڈیلی چادرہ وہ بھی ان کے بیجے ہوئے پیسوں کی وجہ سے چادرہ ہے مسلم کنٹریز جو ہے وہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان مال اولاد ہر چیز قربان ان سے آگے ہمیں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی وہ مسلمان ہی نہیں جو سوچے اس پہ ہم سر بات کرتے ہیں ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے